ہم اقصر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ سائٹ کی ایسی او کریں ایسی او بزنس کے لیے بہت ضروری ہے ایسی او جو کہ سرچ انجن اپٹمائزیشن ہے پر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے اور آخر اس کا بہترین طریقہ کیا ہے اسلام علیکم میں ہوں دانیا شاہ اور آج ہم بات کریں گے ایسے بہترین ایسی او ٹولز کی جو آپ کی ایسی او آسان کریں گے اور جو آپ کی سائٹ رانکنگ کرنے میں آپ کو ہیلپ کریں گے بیفور وی موو آن آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کومنٹ کریں ویڈیو کے اوپر تاکہ انگیجمنٹ بھی بلڈ ہو تاکہ مزید لوگوں کو بھی ہیلپ ہو سکے اور اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی کوششن ہوگا تو آپ ضرور مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں نمبر ون ٹول موز موز کا نام آپ نے شاید سنا ہو موز ایک بہترین ٹول ہے ایسی او کے لیے جس کے اندر آپ اپنی ویب سائٹ یا اپنا یوریل ڈالتے ہیں اور وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اس میں آپ کے فلاں فلاں اون پیج ایررز ہیں جیسے کہ آپ کا ٹائٹل ٹائگ آپٹیمائز نہیں ہے آپ کے امیجز کو آل ٹائگز نہیں لگیے ہوئے اب آف دہ فول کانٹنٹ کا ایشو ہے تو اس طرح وہ آپ کو سجیشن دے گا جو بھی آپ اپنا ویب سائٹ کا یوریل وہاں اینٹر کریں گے جس بھی لینڈنگ پیج کا یا جس بھی ساہویس پیج کا وہ آپ کو بتائے گا کہ اس پیج کے اندر یہ 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 ایشوز ہیں اور ایون وہ آپ کو یہ بھی بتاتے کہ پراریٹی وائز آپ پہلے یہ والے ایشوز فکس کریں اس سے آپ کا سکور زیادہ امپروف ہوگا پھر یہ لیس پیارٹی بھی ہے ان کو فکس کریں تو یہ بہت ایزی بھی ہے کرنا کیونکہ وہ آپ کو سب ایک پورے میکنزم کے تھوہ بتائے گا اور آپ اس کو اگر فالو کریں گے اور اس کی بتائے ہوئے طریقے پورے کریں گے تو آپ کی سائٹ کے ایسیو ٹھیک ہو جائے گی نمبر ٹو ہے اوبر سجیسٹ اوبر سجیسٹ ایک ایسیو ٹول ہے جو آپ کو کی ورڈز ہیلپ کرتا ہے فائنڈ کرنے میں اور رینگ کرنے میں ایسیو کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کی ورڈز کہ کون سے کی ورڈز ہیں جن کے لیے مجھے رینگ کرنا چاہیے کون سے کی ورڈز ہیں جن کے لیے مجھے ٹرائے کرنا چاہیے اور اگر میرے پاس زیادہ کی ورڈز کے لیے for example اگر میں فری لانسنگ کے کی ورڈ کے لیے رینگ کر رہی ہوں تو پھر میں اس کو اوبر سجیسٹ میں ڈالوں گی فری لانسنگ کے کی ورڈ ہے جس کے لیے میں آلریڈی رینگ کر رہی ہوں جب میں اس کو اوبر سجیسٹ میں ڈالوں گی تو وہ مجھے بتائے گا فری لانسنگ for beginners فری لانسنگ in پاکستان فری لانسنگ from fiverr فری لانسنگ on upwork فری لانسنگ secrets فری لانسنگ tips to get a job اس طرح اسی نیش کے اندر آپ کے اپنے سبجیکٹ کے اندر جو long term کی ورڈز ہوں گے long term phrases long tail کی ورڈز ہوں گے وہ آپ کو وہ سجیسٹ کرے گا کہ آپ یہ تو کر رہے ہیں ایک کی ورڈ ٹھیک ہے آپ شیوز کے لیے رینگ کر رہے ہیں لیکن black shoes with white laces کے لیے بھی آپ رینگ کر سکتے ہیں black shoes in leather coating کے لیے بھی آپ رینگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہوگا آپ اس کا main head ڈالیں گے وہ کی ورڈز جس کے لیے آپ نے already content optimize کیا ہوا ہے یا create کیا ہوا ہے اور پھر اس کے against وہ آپ کو مختلف long tail کی ورڈز دے دے گا long tail کی ورڈز اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ niche oriented ہوتے ہیں وہ target market ہوتی ہے جو بندہ long tail phrase سے آتا ہے as compared to جو بالکل ایک head phrase سے آئے ان دونوں میں conversion کا بہت difference ہوتا ہے for example success ایک basic head کی ورڈ ہے لیکن success stories of famous people یا success quotations of famous people یہ ایک long tail کی ورڈ ہے تو جتنا long tail ہوتا ہے کی ورڈ اتنی relevant audience آپ کے پاس آتی ہے آپ گئے uber suggest میں آپ نے اپنا head کی ورڈ پوٹ کیا اور اس نے آپ کو اس کے long tail کی ورڈز دے دیے اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے اپنے existing page کے اندر آیا تو آپ نے وہ کی ورڈز جو اس نے suggest کی ہیں وہ آپ نے add کر دیے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ان کی جگہ نہیں بن رہی تو آپ نے زبردستی ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرنی جس کو کی ورڈ stuffing کہتے ہیں آپ نے stuffing نہیں کرنی آپ نے پھر ایسے کرنا ہے کہ ایک paragraph اور create کر لیں دو paragraph اور create کر لیں ایک section اور بنا لیں جس میں آپ ان specific keywords کے لیے content produce کر سکیں اور ان کے اندر اس کو adjust کر سکیں keyword content کے اندر naturally آنا چاہیے اس طرح نہیں اچھا لگتا کہ آپ نے زبردستی ٹھونسا واہو نہ وہ search engine کو پسند ہے نہ وہ user کو پسند ہے تو آپ نے naturally اپنے keyword کو content کے اندر adjust کرنا ہے number 3 پہ ہے ہمارے پار بس سماؤ بس سماؤ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کون سے ایسے topics ہیں جن کو زیادہ social shares ملے جن کو زیادہ لوگوں نے پسند کیا اور جو popular ہیں آپ کی niche آپ کی industry آپ کے subject کے اندر for example اگر آپ کی expertise ہیں parenting کے اوپر ٹھیک ہے جب آپ parenting کے لیے بس سماؤ میں جا کے اپنا keyword لکھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ parenting سے relevant یہ 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 searches ہیں یہ top 3 articles یا top 4 articles ہیں جو popular ہوئے جو audience کو پسند آئے یہ اس لیے important tool use کرنا for example اگر آپ content create کریں content create کرنا آسان تو ہے نہیں آپ quality content بڑی مشکل سے create کر پاتے ہیں جب آپ نے create کر لیا اور آپ کو بعد میں بتا چلا کہ یہ تو وہ content ہے جو کوئی پڑے گا ہی نہیں تو it will be a waste اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنا keyword وہاں پہ ڈالیں اور check کریں کہ کون سی popular searches ہیں لوگ کیا پڑھنا چاہتے ہیں لوگ کیا جاننا چاہتے ہیں social shares کی base پہ وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ popular articles یا videos یا blogs ہیں اور آپ پھر ان کو دیکھتے ہوئے اپنا خود سے title اور topic create کر سکتے ہیں number 4 پہ ہے ہمارے پاس keywords everywhere یہ google chrome کے ایک extension ہے keywords everywhere جس طرح ہم google میں جب کوئی keyword type کرتے ہیں ہم اکثر google سے keywords نکالتے ہیں جب وہاں لکھتے ہیں freelancing تو وہ auto suggest اس کو fill کر دیتا ہے freelancing in pakistan freelancing top tips جو بھی ہوگا تو اسی طرح آپ نے keywords everywhere کی extension اگر انسٹال کر لی تو وہ آپ کو آپ کے ہر keyword کے against suggestions دے گا کہ اس میں آپ یہ further keyword بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ایک blog لکھا freelancing کے اوپر تو دوسرا blog آپ لکھ لیں top 15 freelancing websites کے اوپر تیسرا blog آپ لکھ لیں freelancing tips for beginners کے اوپر اسی طرح جو وہ آپ کو suggest کرتا جائے گا آپ ان کی ایک list بنا لیں گے keywords کے اپنے پاس تاکہ آپ ان کے اوپر مختلف pages مختلف content create کر سکیں number 5 پہ ہمارے پاس ہے href href بہت زبدست tool ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر ایک feature ہے link intersect کا link intersect آپ کو دکھاتا ہے کہ آیا وہ کونسی websites ہیں جو آپ کے top 3 competitors یا top 4 competitors کو back links دے رہی ہیں اور link کر رہی ہیں اور اگر ایک website آپ کے multiple competitors کو back link کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ potentially آپ کو بھی back link کر سکتی ہے اور آپ اس کو pitch کر سکتے ہیں آپ اس کو email کر سکتے ہیں آپ اسے call کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میری site کو back link آپ دے دو کیونکہ آپ کا similar industry میں interest ہے آپ similar competitors کو back links دے رہے ہو اس لیے میں بھی similar service offer کرتا ہوں یہ quality content میں create کرتا ہوں تو آپ اس کے اوپر مجھے back link دے دو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کو آسانی سے بتا چل جائے گا کونسی ایسی sites ہیں جو back link accept کرتی ہیں اور جو آپ کی industry آپ کی niche اور آپ کے subject کے relevant back links accept کرتی ہیں back links کے بارے میں important بات یہ ہے کہ back link کوئی بھی matter نہیں کرتا اگر آپ parenting کی site run کر رہے ہیں اور اس کے اوپر gardening کی site سے back links آ رہے ہیں تو وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے اگر آپ parenting کی site run کر رہے ہیں اس کے اوپر باقی parenting کی sites یا baby care کی sites ہی link back کر رہی ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی ضروری ہے آپ کے لیے matter کرتا ہے اس لیے link intersect کے feature سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ similar niche similar audience کو کون سی ویب سائٹ back link کر رہی ہیں اور میں ان کو کیسے get کر ستا ہوں نمبر سکس پہ ہے ہمارے باس google trends google trends بہت زیادہ important tool ہے especially brands کے لیے google نے پچھلے ایک دو سالوں میں brands کو بہت promote کیا ہے brands کو کیوں وہ promote کر رہا ہے کیونکہ ان کی ایک authentication ہوتی ہے ان کی trust بیلڈنگ ہوتی ہے تو آپ اپنا brand create کریں جو بھی service آپ دے رہے اس کو آپ as a brand دیں یہ بعد میں multiple times آپ کو سمجھاتی کریں آپ کو graph دے گا آپ یہ growth rate اور آپ competitor کا growth rate ہے جو google خود provide کر رہا ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں number seven and last tool answer the public answer the public کیا ہے جیسے کہ quora کا site recently کچھ عرصے میں بہت زیادہ famous ہوگئے وہاں بے کیا ہوتا ہے لوگ questions پوچھتے ہیں اور ان کے answers ان کو ملتے ہیں question answer site کیونکہ جب بھی کوئی بندہ google پہ یا کسی بھی search engine پہ سرچ کرتا ہے most of the time وہ question کی فرم میں ہوتا ہے where can I get the best shoes or which is the best doctor or what is a good doctor near me so آپ کے questions ہوتے ہیں جو آپ کی audience آپ سے پوچھتی ہے what is freelancing how can I freelance what are the benefits of freelancing what are the disadvantages of freelancing how can a beginner start freelancing what can I do as a freelance designer اس طرح کے questions ہوتے ٹھیک ہے اب آپ نے questions کو answer کرنا ہے اس کے لیے answer the public tool ہے آپ پہ جا hoodies وہ آپ کو بتا دے کہ اس سے relevant questions لوگ پوچھ سکتے ہیں یا پوچھ تے ہیں based on searches پھر آپ نے کیا کرنے اپنی سائٹ میں جانا ہے اپنی سائٹ میں آپ نے وہ questions اور ان answers generate کرنے ہیں سو آپ زیادہ سے زیادہ target audience کو attract کر سکے ان کے problem کر سکے ان کے question کا answer دے سکے اگر آپ کے سائٹ کے اوپر وہ تمام question answers موجود ہیں جو آپ کی نیز سے relevant ہیں تو پھر بہت آسان ہوگا آپ کو اپنی target audience کو fetch کرنا اور grab کرنا یہ تھے وہ ٹول جو آپ ایسی او کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی بہت آسان بنا دیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی چیز miss کر دیا تو پھلیز کومنٹس میں mention کریں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کی